علاقے میں اکثر نات پڑھتے رہتے ہیں اور بیلوس بیلوس جہاں کوئی محفل ہو خود جاتے ہیں نات پڑھتے ہیں بڑی بات ہے نات پڑھنا یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے اور آگے بیٹھ کر کے سننا یہ نبی علیہ السلام تو دو دفعہ قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی دو دفعہ زہر کے بعد بھی اور صبح بھی اور آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے قرآن کو پسے پچھت چھوڑ دیا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خود خود قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اللہ کی قسم جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے ایک حرف اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کرتا آپ مجھے اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں میں اس لیے بات نہیں زیادہ کرتا محمد بیٹھے ہیں مولانا آسم شاہ صاحب آ رہی ہیں مختصر بیان فرمائیں گے مزہ آئے گا سن کے آپ کو تو جو ایک حرف قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العالمین دس نکنیاں آتا فرما دے ہیں دس نکنیاں آقا علیہ السلام نے فرمایا اور فرمایا اسی حدیث کے اندر اسی حدیث کے اندر مثال دے کر کے فرمایا کہ علیہ السلام یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ تین حرفوں کا مجموعہ ہے یعنی جو اتنا سا بھی قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو تیس نکنیاں آتا فرماتے ہیں تیس نکنیاں آتا فرماتے ہیں یہ نکنیاں یہ کل قیامت والے دن ہمارے کام آئیں گی کام آئیں گی کل قیامت والے دن یہ نکنیاں اس لیے صحابہ تھے نا صحابہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ گورنر تھے یمن کے گورنر جو ہوتا ہے پنجاب کا گورنر اتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو ایک حصے کا حضرت ابو موسیٰ عشعری کو اور ایک حصے کا حضرت ابو ماز بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا کر کے بھیجا اور یہ کتنا قرآن پڑھتے تھے آپس میں بیٹھ رہے ہیں کفتبو کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں تو ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں ہر وقت اللہ کا ذکر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں گجنہ والا کے اندر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تو ماز بن جبل سے پوچھا ابو موسیٰ عشعری نے کیا ہوئے ابو موسیٰ عشعری نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ماز بن جبل سے پوچھا کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں فرمایا میں تو ایسی نہیں پڑھ سکتا ہر وقت جیسے آپ پڑھتے ہیں میں پہلے آدھی رات سوتا ہوں پھر ترمیان میں اٹھتا ہوں تازہ دم ہو کر کے صبح کی نماز تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے سبحان اللہ یہ صحابہ تھے آج بھی لوگ ہیں آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے قرآن کو ہم لازم پکڑیں قرآن کی تلاوت کو ہم اپنا مشغلہ بنائیں اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا تو قرآن ہمارے خلاق بھی ہو جائے گا قرآن پاک کے اندر آتا ہے اب تشریف لاتے ہیں اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عمران علی حلقی عمران علی حلقی عمران علی حلقی کے اندر جامعہ مسجد عمر ہے جابل ولی میں بڑے خدید ہیں وہاں کے اور آپ کے سامنے مبارد عمران علی حلقی